نمسکار سواگتہ آپ سبی کا نیوز انڈیا پر آپ کے ساتھ میں ہوں آچل کادیان پشن بنگال کے اتر چوبس پرگناہ جلے کی ایک عدالت نے سندیش خالے سے ترن ملک کانگریس نیتا شہاں جہاں شیخ کو دس دن کے پولس حراست میں بھیج دیا ہے مینا کھان نے تڑک گرفتاری کے بعد شیخ کو بشی رہات کی عدالت میں پیش کیا گیا راجہ پولس نے شیخ کو جہدہ دن کی حراست میں بھیجے جانے کا انورود کیا تھا لیکن عدالت نے دس دن کی پولس حراست کی منجوری دی پہلے اتیا چار پھر فرار اور اب گرفتار یہ خاص رپورٹ دیکھئے سندیش خالے ایک ایسا نام ایک ایسی جگہ جو زیادہ تر بنگال سے باہر رہنے والے لوگ نہیں جانے نہ ہی یہاں گئے ہوں لیکن سندیش خالے میں ہوتا اتیا چار سندیش خالے کو سرکھیوں میں لیایا وہاں کا ڈاؤن یہ مان بیٹھا تھا کہ بارہ ملکوں کی پولس بھی اسے نہیں پکڑ سکتی پہلے اتیا چار پھر فرار اور اب گرفتار جی ہاں یہ ڈاؤن پکڑا گیا اور بنگال پولس نہیں پکڑا ہے اس ڈاؤن کا نام ہے شاہ جہاں شیک ایک شاہ جہاں تھا جو مغل سمراد تھا جس نے اپنی بیگم کے لیے تاز محل بنوا دیا لیکن ایک یہ شاہ جہاں جس نے محلاؤں کے لیے تاز تو نہیں جبکہ ان کی خود کی زمین چھین دی عجیب لگتا ہے سنکر کہ جس راجی میں ترن ملک کانگرس کی سرکار ہو سکتہ میں وہی سرکار ہو اسی پارٹی کے نیتا ایسے کاموں کو انجام دے رہے ہو لیکن سمیہ کا پلٹوار تو دیکھئے جس پارٹی کی سدسیتہ سے شاہ جہاں شیک آگے بڑھا گرفتاری کے بعد پارٹی نے اسے سسپینٹ کر دیا پشم بنگال کے اتر 24 پرگنا جلے کی اقادالت میں سندیش خالی سے ترن ملک کانگرس نیتا شاہ جہاں کو دس دن کی پولیس حراسط میں بھیج دیا ہے مینہ خان سے تڑکے گرفتاری کے بعد شیک کو بشیرہات کی عدالت میں پیش کیا گیا راجی پولیس نے شیک کو چودہ دن کی حراسط میں بھیج جانے کا انرود کیا تھا لیکن عدالت نے دس دن کی پولیس حراسط کی ہی منظوری دی مانا جا رہا ہے کہ گرفتاری سے پہلے ٹیم کئی دنوں سے شاہ جہاں شیک کی گتی ویڈیو پر نظر رکھ رہی بھی شاہ جہاں شیک کو اتر 24 پرگنا جلے کے سندیش خالی سے لگبھک 30 کلومیٹر دور مینہ خان میں گھر سے گرفتار کیا گیا ہے شاہ جہاں شیک کو گرفتاری کے بعد بشیرہات عدالت لے جائے گیا جس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا دی ایم سی نیتا شاہ جہاں کے وکیل راجہ بھومک نے کہا چودہ دن کی پولیس حراسط ہم نے مانگی تھی لیکن دس دنوں کی حراسط میں ہی بھیجا گیا ہے اب دس مارچ کو اسے دوبارہ پورٹ میں پیش کیا جائے گا 55 دنوں سے فرار شاہ جہاں شیک کو مانا جا رہا تھا کہ ممتہ دیدی خود ان کا بچاؤ کر رہی ہے کہا جا رہا تھا کہ خود محلہ ہوتے ہوئے مکھی منتری آخر محلاؤں کے ساتھ ہوئے اتیچار کو انصاف کیوں نہیں دلا رہی لیکن اب محلائیں چپ نہیں تھی انصاف مانگنے کی حق میں محلائیں نو فروری سے ہی میدان میں پھوٹ پڑی تھی جم کر اگر پردرشن کر رہی تھی کب سے یہ ماملہ سرکھیوں میں آیا کہاں سے سندیش خالی کو سب نے جانا اس بارے میں ہم آگے بتائیں گے اس سے پہلے سنیے کی شاہ جہاں کی گرفتاری کے بعد کولکاتا میں ترنمول نیتا دیرک او برائن نے کیا کہا موسیقی اللہ ہر درنمول خانجرس نے انتنیش خالی کو سکتا ہے شاہ جاہاں کو سکتا ہے جو شاہ جاہاں کو سکتا ہے جو سکتا ہے جو سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے کیا؟ گزر ٹوانچین پشم بنگال کے سندیش خالی کو لے کر ستہ دھاری ٹی ایم سی اور ویپکش بیجی پی آمنے سامنے اسے لے کر دونوں ہی پارٹی راجنیتی کر رہی ہے لیکن راجنیتی سے ہٹ کر اس مددے کو دیکھے تو جو سندیش خالی میں بیواد ہے اگر اس میں رتی بھر بھی سچائی ہے تو پھر یہ واردات ایسی ہے کہ سن کر آپ کی روپ کاب جائے گی پشم بنگال کے اتر 24 پرگناہ جلے کے گاؤں سندیش خالی کی کہانی پانچ جنوری دوہزار چوبیس سے شروع ہو اس دن جب پرورتن ندیشالے یعنی ایڈی میں نورت 24 پرگناہ جلہ مکھیالے سے قریب 74 کلومیٹر دور سندیش خالی میں رہنے والے ترن ملک کانگرس کے نیتا شاہ جہاں شیک کے گھر ریڈ کی تھی ٹی ایم سی سے جلا پنچائت سدس سے بنے ساہ جہاں شیک کے خلاب ایڈی نے یہ ریڈ کروڑو روپے کے کتھت راشن بھوٹالے کو لے کر کی تھی تب شاہ جہاں شیک کے ہزاروں لوگوں نے ایڈی کی ٹیم کو گاؤں میں گھسنے سے روک دیا یہ روکنے تک ہی سمیت نہیں تھی لوگوں نے ایڈی کی ٹیم پر ہملہ بھی کیا جب تک شاہ جہاں شیک فرار نہیں ہوا تب تک اس کے سمرتکوں نے ایڈی کی ٹیم کو الچھائے رکھا جس وجہ سے ایڈی کی ٹیم کو خالی ہاتھ واپس پلوٹنا پڑا اب دھیرے دھیرے سندیش خالی کی ملائیں ایک جھٹ ہونے لگی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ شاہ جہاں شیک کا سندیش خالی میں اتنا دب دبا رہا ہے کہ اس نے کئی سالوں سے مہلاؤں کی زمین پر زوجستی قبضہ کر رکھا ہے ان کے دعویٰ کے انسار شاہ جہاں شیک کے گنڈے ان مہلاؤں کا یون اتفیرن بھی کرتے تھے مہلاؤں کا دعویٰ تھا کہ ٹیم سی کے گنڈے گھر گھر جاتے ہیں وہاں کوئی خوبصورت مہلہ دکھتی ہے یا پھر کم عمر کی کوئی سندر لڑکی دکھتی ہے تو وہ گنڈے ان مہلاؤں یا لڑکیوں کو پکڑ کر پارٹی کے آفیس میں لے جاتے تھے وہ ان مہلاؤں کو کئی کئی رات تک پارٹی آفیس میں ہی جبرن رکھتے تھے ان کا ریپ کرتے تھے اور جب من بھڑ جاتا تھا تو انہیں واپس چھوڑ جاتے تھے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب سندیش خالی کے مہلاؤں کے ساتھ لمبے وقت سے ایسا اتیچار ہو رہا تھا تو انہوں نے پہلے آواز کیوں نہیں اٹھائی اس پر مہلاؤں کا کہنا ہے کہ ایڈی کی چھاپے ماری کے بعد جب سا جہاں شیک اور اس کے آدمی سندیش خالی چھوڑ کر فرار ہو گئے تب ہمیں بولنے کی ہمت ہو لی اور اب ہم نے اپنے موہ کو باندھ کر اپنے خلاف ہوئی ذاتی کو میڈیا کے سامنے رکھا ہے سندیش خالی کے مہلاؤں نے سا جہاں شیک کے علاوہ ٹی ایم سی کے ہی نیتہ اتن سردار اور شی پرساد ہاجرہ کو بھی اس بھائیانت ذاتی کے لیے ذمہتار ٹھہر آیا ہے جو اس وقت پولس کسٹڈی میں ہے ان پر بھی مہلاؤں کا دعویٰ ہے کسی مہلاؤں کا پتی تو ہے لیکن اس پتی کا اپنی پتنی پر ادھکار نہیں ہے کچھ پرشوں کو اپنی پتنیوں کو ہمیشہ کیلئے چھوڑنا پڑ گیا ہے کیونکہ ٹی ایم سی کے گنڈے انہیں اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں ایسے میں گاؤں کے پروشوں نے گھر چھوڑ دیا اور وہ دوسرے راجیوں میں جا کر کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ یہاں رہے تو انہیں جان کو خطرہ ہوگا اپنے ساتھ تو اس ذاتی کو بتاتے ہوئے سندیش خالے کی مہلاؤں نے پولستانے کے سامنے پردرشن بھی کیا پردرشن کے بعد یہ ماملہ دھیرے دھیرے اوپر آتا گیا اور سب سوچنے لگے کہ آخر سندیش خالے میں ہوا کیا ہے اس بیچ نو فروری کو پردرشن کے دوران مہلاؤں نے ہمت جھٹائی اور شیف پرساد حاجرہ کے تین مرگی فارم کو آگ کے حوالے کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ زمین ان کی ہے جسے شیف پرساد حاجرہ نے جبرن ہتیا دیا اب جیسے ہی یہ خبر باہر آئے تو وپکش کو مددہ مل گیا کیا بیجے بی کیا کانگریس اور کیا لیفٹ پارٹی تینوں نے ہی سی اے ممتاب اینرڈی اور ترن مل کانگریس کے خلاف مورچہ کھول دیا مہلاؤں کی آواز بنتے ہوئے ان پارٹیوں نے تدکال ہی سندیش خالی کے آروپی ساجہاں شے کی گرفتاری ایک لئے پردرشن کرنا شروع کر دیا اب ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے پشم بنگال کے راججپال سیوی آنند بوز کو بھی کیرل دورہ بیچ میں چھوڑنا پڑا اور وہ بھی سندیش خالی پہنچ گئے اس دوران انہوں نے پیڑت مہلاؤں سے بات چیت کی راججپال سیوی آنند بوز نے دعویٰ کیا کہ میں نے جو دیکھا وہ بھائیو اور حیران کر دینے والا ماملہ ہے میں نے وہ دیکھا ہے جو تاعمر میں کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گا میں نے وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے وہ سنا جو کبھی نہیں سنا تھا کسی بھی سب بھی سماج کے لئے یہ ایک شرم کی بات ہے سندیش خالی سے لوٹنے کے بعد راججپال نے کیندریہ گرہ منترالے کو اپنی ریپورٹ سوپی انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ اس تھانیے لوگ چاہتے ہیں کہ اس ماملے کی جانچ کے لئے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائے جائے لیکن اب اس ماملے کی جانچ سی آئی ڈی کر رہی ہے حالا کہ مکہ منتری ممتا بینر جی نے پیپکش کے تمام دعو کو راجنیتی سے پریریت قرار دیا اور کہا کہ جو بھی دوشی ہیں وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں پھر بی جے پی کے نیتا سندیش خالی جانا چاہتے تھے تو ممتا بینر جی کی پولیس انہیں روکنے لگی جم کر لاتھی رن پہ چلے لیکن سوال ہے کہ ان محلاؤں کا کیا ان کا کیا قصور ہے کہ پچھلے کئی سال سے وہ ایک دبنگ کی دبنگئی سے ڈر کر مو نہیں کھول رہی تھی اور جب انہوں نے مو کھولا تو محلاؤں پر بھی کئی طرح کے آروپ لگنے لگے اب محلاؤں پر ہوئے ظلم کا انصاف آج سے ملنا شروع ہو گیا ہے پولیس کو شاہ جہاں کے ہاتھ آنے کے بعد اب شاہ جہاں قبولتا اور کیا نہ کرتا سوطروں کی مانے تو دھیرے دھیرے اس نے اب اپنے آروپوں کو قبولنا بھی شروع کر دیا ہے راشن گھوٹالا اور سندیش خالی ماملے کا آروپی شاہ جہاں شیک کئی دنوں تک گائب رہنے کے بعد آخر کار بنگال پولس کے گرفت میں آ ہی گیا شاہ جہاں پچپن دنوں سے فرار چل رہا تھا اور اس پر سندیش خالی میں محلاؤں کا یون اتپیڑن کرنے تک کے گمبیر آروپ لگے ہیں گرفتاری کے بعد سے سندیش خالی کی محلاؤں میں جشن کا ماحول ہے اپنے خوشی ظاہر کر رہی ہے راشن گھوٹالا اور سندیش خالی ماملے کا آروپی شاہ جہاں شیک کئی دنوں تک گائب رہنے کے بعد آخر کار بنگال پولس کی گرفت میں آ ہی گیا شاہ جہاں پچپن دنوں سے فرار چل رہا تھا اور اس پر سندیش خالی میں محلاؤں کا یون اتپیڑن کرنے تک کے آروپ لگے ہیں گرفتاری کے بعد سے سندیش خالی کی محلاؤں میں جشن کا ماحول ہے وہاں کی محلاؤں اپنی خوشی ظاہر کر رہی ہیں جھوم رہی ہیں ناچ رہی ہیں اُتصف منا رہی ہیں اس ماحول سے ہی پتا چلتا ہے کہ شاہ جہاں کا آتنک کتنا رہا ہوگا آئیے اب جانتے ہیں شاہ جہاں شیک پر کیا کیا آروپ ہے سال دوہزار چوبیس میں محلاؤں کی یون شوشن کا آروپ بھی ہے سال دوہزار چوبیس میں ہی زمین کب جانے میں منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہے شاہ جہاں پر سال دوہزار انیس میں تین بیجے پی کارکرتاؤں کی ہتیا کا آروپ بھی ہے شاہ جہاں گرفتاری سے پہلے کلکتہ اچھ نیالے نے مردیش دیا تھا کہ سندیش خالی محلاؤں پر یون اتیاچار اور زمین ہڑپنے کے ماملے میں مخی آروپی شاہ جہاں شیک کو پسچپ منگار کی پولیس کے علاوہ سی بی آئی یا ایڈی کوئی بھی گرفتار کر سکتی ہے راجی مہادی وقتہ کی عرضی پر عدالت نے چھبیس فروری کو جاری اپنے آدیش کو اس پسٹ کیا جس میں پولیس کو شیک کی گرفتاری کا آدیش دیا گیا تھا آئے اب جانتے ہیں شیک کا مزدور سے سندیش خالی کے ڈون تک کا سفر شاہ جہاں بانگلہ دیش سے بنگال آیا تھا اور یہاں آ کر اس نے اپنے خوف کا سامراج جکھڑا کر دیا سالوں پہلے شاہ جہاں شیک بانگلہ دیش کو لانگ کر بھارت آیا یہاں کھیتوں اور ایٹ بھٹوں میں کام کرنے لگا ان کاموں کے علاوہ اس نے ناؤ اور سواری گاڑی بھی چلائی ایسا کچھ سالوں تک چلتا رہا یہ پسٹی منگال کا وہ سمیہ تھا جب وہاں مارک سوادی کمیونسٹ پارٹی یعنی مارکپا شیش پر تھی سال دوہزار دو میں شاہ جہاں شیک نے ایٹ بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کا ایک یونین بنایا اور یونین کا نیتہ خود بن گیا اس سمیہ یہ عام تھا جب شاہ جہاں یونین کا نیتہ تھا تو مارکپا کی نظر میں آیا سال دوہزار چار میں شاہ جہاں نے مارکپا کی صدیتہ لے لی اس میں اس کی مدد کرنے والے اور کوئی نہیں اس کے ماما مسلم شیخ نے بھی دی جو خود مارکپا کیس اس تھانیا نیتہ تھے آروپ ہے کہ ستہ کا سنرکشن ملتے ہی ساجہاں دیرے دیرے آس پاس کے لوگوں پر ہاوے ہونے لگا اور لوگوں کی زمین اور کھے تھڑپنے لگا کبزہ کرنے لگا وہ سندیش کھالی کے لوگوں کے اگجاؤ زمینوں کو لیز پر لے لیتا اس میں پانی بھر کر چھینگا اور مچھلی پالنے کے لیے بھیڑی یعنی کی تلاب بنا دیتا تھا اصلی شامت تب آنا شروع ہوئی ان کسانوں پر جو اسے اپنے کھیت لیز پر دینے سے منع کر دی گئے تھے ایسے موقع پر شاہ جہاں اپنا اصل ہتیار سامنے لاتا وہ ہتیار تھا کھارا پانی سندیش کھالی سموندر کے نزدیک پڑھتا ہے جس میں کھارا پانی ہوتا ہے اگر کھارا پانی کھیت میں پڑ جائے تو کھیت کا اپ جاؤ پن مر جاتا ہے لیکن اس پانی کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر اس پانی نے پالے جانے والی مچھلیاں اور جھنگیں اچھی کویلیٹی کے ہوتے ہیں اچھا پیسہ ملتا ہے اس کا اب شاہ جہاں شیک اسی پانی کا استعمال کرتا تھا جو بھی اسے زمین لیز پر دینے سے منع کرتا شاہ جہاں راتو رات اس کھیت میں گڑھے کر دیتا اور پم سے کھارا پانی بھروا دیتا جسے کھیت کی ساری اپج مر جاتا اب مجبورن کسانوں کو اپنی زمین لیز پر دینے پڑ دی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچتا وہ مچھلی اور جھنگیں پالنا شروع کر دیتے تھے سال دو سال تک یہ صحیح سلسلہ چلتا رہا شاہ جہاں سے کسانوں کو پیسے دیتا تھا لیکن کچھ سالوں بار شاہ جہاں نے پیسے دینا بند کر دیا اب کسان سمجھ چکے تھے کہ ان کی زمین اب ان کی نہیں رہی یہاں سے سا جہاں نیتا نہ رہ کر دون بنتا گیا شاہ جہاں شیک کے چاچا مسلم شیک سی پی ایم کے نیتا رہے ہیں شاہ جہاں شیک نے اپنی راجنیتک کریر کی شروع سی پی ایم کے ساتھ ہی کی تھی سال دو ہزار گیارہ میں سی پی ایم کے ستہ سے باہر ہونے کے بعد شاہ جہاں نے پارٹی بدل سال دو ہزار تیرہ میں شاہ جہاں ٹی ایم سی میں شامل ہو گیا وہیں سال دو ہزار اٹھارہ میں یہ اگر ہٹی گرام پنچائت کے ڈپٹی ہیڈ بنا سال دو ہزار تیس میں پنچائت چناؤ کے دائر کیے گئے ہلف نامہ کے انصار شاہ جہاں کے پاس سترہ گاڑیاں چودہ ایکڑ زمین اور سالانہ کی کمائی بیس لاکھ روپے ہے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ شاہ جہاں شیک نے دو ہزار تک کنڈکٹر سبجی وکریتا ڈرائیور کے طور پر بھی کام کیا تھا اپنے چاچا کی دیکھ ریک میں مجلی کاروباری بھی شروع کیا تھا سندیش کھالی کیلئے تو شاہ جہاں جانا مانا ڈان تھا ہر کوئی اسے جانتا تھا لیکن دیش میں وہ چرچہ میں دب آیا جب اس پر ایڈی کے ساتھ مارپی اور راشن گھوٹالے کا آروپ لگا continuing ڈسی وفی ایڈی ڈحری نڈیم